السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انٹرسٹنگ ڈور کے ساتھ میں ہوں سید عبداللہ شاہ دوستو آج ایک نیا موضوع کے ساتھ حاضر ہوں آج کا نیا موضوع ہے ترکی سے اٹلی ڈنگ کیسی لگائے جاتی ہے اور ترکی سے کتنے راستے ہیں اور کون کون سے ہیں اٹلی جانے کیلئے تو آج اس ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی اگر چینل پر نئے ہو تو کینلی چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکان کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیا موضوع جلدی مل سکے بہت شکریہ سب سے پہلے ہے شپ والی کی اپنی یعنی شپ کا ڈنگ کی لگانا دوسرا ہے یونانا اور تیسرا ہے بلغاریا دوستو سب سے پہلے اگر آپ شپ کی ڈنگ کی لگاتے ہیں تو آپ نے کم سے کم ساتھ آٹھ دن شپ میں ہی رہنا ہے سمندر میں تو جس طرح حالات بھی آسکتے ہیں سمندر میں تو آپ نے شپ میں ہی رہنا ہے ساتھ آٹھ دن سفر ہوگا دن رات ہوگا اس کے بعد آتے ہیں یونان کی ڈنگ کی پیارے دوستو اگر آپ یونان کی ڈنگ کی لگاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو یونان سے پھر آپ سربیا کی ڈنگ کی لگاتے ہیں اور سربیا کے بعد آپ کو بوزنیا کی ڈنگ کی لگائیں گے اور بوزنیا کے بعد آپ کسی بھی یورپ جگہ جا سکتے ہیں مطلب اٹلی فرانس وغیرہ پیارے دوستو سربیا کے بعد جب آپ بوزنیا جاتے ہیں تو آپ ڈارک سربیا سے بیچ آپ یورپ جا سکتے ہیں آپ لوگ سوچیں گے کہ بوزنیا چل جائے یا سربیا سے چل جائے تو اس میں فرق کتنا ہے تو اس میں دوستو بہت زیادہ فرق ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ سربیا میں آپ کیسے جا سکتے ہیں اور بوزنیا سے آپ کیسے جا سکتے ہیں اور کتنے کتنے دنوں میں آپ یورپ جا سکتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ سربیا سے جاتے ہو تو سربیا سے ایجنٹ کافی پیسے لیتے ہیں لیکن آپ کو تین چار دنوں میں پہنچا دیتے ہیں یورپ میں اور اگر آپ بوزنیا سے جانا چاہتے ہو تو بوزنیا میں آپ کے کم سے کم پندر دن لگیں گے بیدل سفر ہے اور اس کے بعد آپ پہنچیں گے یورپ لیکن اس بوسنیہ میں پیسے کم لگتے ہیں اور زربیا میں پیسے زیادہ لگتے ہیں اچھا دوستو پھر دوسرا نمبر پر آتا ہے بلغاریا سب سے خطرناک راستہ اس راستے بھی بہت کم لوگ جاتے ہیں اکثر جو بھی یورپ جاتے ہیں تو یونان کی طرف سے جاتے ہیں اکثر بلغاریا برڈر پر لوگ پکنے جاتے ہیں اور واپس بیج دیتے ہیں بلغاریا آرمی اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے یونان کی برڈر پر بھی اور بلغاریا کی برڈر پر بھی تو آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ پیارے دوستو جو لوگ بلغاریا پر جانا چاہتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو کم سے کم چیسا دن بیدل چلنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا جنگل بہت بڑا ہے تو کم سے کم چیسا دن آپ کی لگیں گے اس کے بعد آپ کو گاڑی اٹھاتی ہے بلغاریا کا ایک شہر صوفیہ وہاں لکھے جاتی ہے صوفیہ بلغاریا کا کیپیٹل سیٹی ہے پیارے دوستو اگر بلغاریا کیپیٹل سیٹی یعنی صوفیہ میں آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو کم سے کم پندر بیس دنوں کیلئے بند کریں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے نکلنا ہی یہاں سے لیکن آپ کو ڈیپورٹ نہیں کریں گے اور جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کی پیچی گاڑی آتی ہے اور لکھے جاتی ہے سربیہ کی بورڈر تک سربیہ کی بورڈر چار دن پہ دل چلنا پڑتا ہے اور اس کے بعد گاڑیا آپ کو اٹھاتی ہے سربیہ کی جو کیپیٹل سیٹی ہے وہاں پر بلگریٹ کہتے ہیں اس شہر کو جو سربیہ کی کیپیٹل سیٹی ہے تو وہاں پھر آپ کو ایجنٹ چھوڑ دے دے اس کے بعد ایجنٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے پھر سربیہ کے ایک کیم ہے جو آزاد کیم اس کو کہتے ہیں وہاں کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں لڑائی چگڑے ہر دن کے مشکل ٹکڑ کافی زیادہ ٹن بھی ہوتی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے یہ مسافر نے اس کیم سے لکننے کی کوشش کرتے ہیں پیارے دوستو اس کے بعد سربیہ کے بعد رومانیا بارڈ راتا ہے اکثر لوگ اسی پیچھ جاتے ہیں وہاں سے بھی تقریبا ایک دن کا پیدل سفر ہوتا ہے اور کچھ لوگ بوسنیے چلے جاتے ہیں جس طرح میں نے بتایا آپ کو کم سے کم پندر دن پیدل سفر ہے اچھا دوستو رومانیا بارڈر سے پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں ہنگری بارڈر ہنگری بارڈر سے پھر آپ کو ایک دن چلنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد سفر کرنے کے بعد گاڑیا دی ہے مطلب ہنگری بارڈر سے گاڑیا پھٹا دی ہے آپ کو لے کے جاتے ہیں آسٹریہ آسٹریہ بھی یورپ ہے دوستو اگر آپ آسٹریہ میں رہنا چاہتے ہو تو آپ رہ سکتے ہیں اور اگر آپ آسٹریہ کے بعد کسی اور جگہ جانا چاہتے ہو اٹلی فراس وغیرہ تو آپ ٹکٹ لے کے اب جا سکتے ہیں پیارے دوستو جانا چاہتے ہیں ترکی سے مطلب یعنی یورپ تک کسی بھی جگہ آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ تین راستے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ شپ والی اور یونان اور بلغاریا یہ شپ والی تو بہت خطرناک ہے اور یہ بلغاریا والا تو اکثر آج کل جب لوگ جاتے ہیں تو یونان سے جاتے ہیں تو اکثر یونان کی جو آج کل یونان نے بھی جونک کافی سختی شروع کی ہے یونان میں اکثر لوگ پکڑے جاتے ہیں اور لو آپس ترکی میں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ دوستو ہزاروں لاکھوں کی حساب سے لوگ مارڈر کراس کرتے ہیں لیکن دوستو کامیاب ہوئی ہوتے ہیں تقریباً میں نے اجھلی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا ہے تقریباً پانچ پرسنٹ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جو کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں نے آلڈرڈی اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ وہ کون سے راستہ سے جاتے ہیں تو وہ شپی بھی جا سکتے ہیں یعنی ڈنکی لگاتے ہیں تو وہ یونان سے بھی کامیاب ہو کے اٹلی پہن جاتے ہیں تو اسی راستوں پہ جاتے ہیں اور جو بلغار سے بھی کامیاب ہو کے اٹلی جاتے ہیں تو ترکی اور کوئی فرسٹ گیم میں کامیاب ہو کے اٹلی پہن جاتے ہیں یا آگے فرانس جنمنی وغیرہ پیارے دوستو اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں میسج کرتے ہیں کہ ترکی سے اٹلی یعنی فرانس وغیرہ ہم کیسے چاہ سکتے ہیں تو دوستو میں نے آپ کو بتائی دیا کہ آپ ترکی سے یوروپ اسی راستوں پہ لوگ جاتے ہیں جو ٹھیکی لگاتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں نے اس کے بارے میں بتایا ٹھیک ہے دوستو اکثر لوگ ناکام ہو کے واپس لوٹتے ہیں ترکی اور پھر جو سزائی ہوتی ہے بارڈر میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے اس وجہ سے پھر یونان اور بلغاریہ کی بات وہ شپ پہ گیم لگاتے وہ یہی سوچتے کہ شپ والی گیم آسان ہے لیکن بلکل بھی آسان نہیں یہ ایجن صرف آپ کو مطمئن کرنا چاہتے کہ آپ یونان اور بلغار تو نہیں جانا چاہتے تو آپ کو شپ کا راستہ بتا دیتا ہے اور آپ اس کے لئے دیار ہو جاتے ہوں پیارے دوستو یہ شپ والی گیم ہے یعنی ڈنگی ہے تو کم سے کم تین سو چار سو پان سو لوگ ایک شپ میں لگ جاتے تو آپ خود سوچ لیں تو وہ آپ کو پھر چھپاتے بھی بوریوں میں بند کر دیتے ہے ڈرام میں بند کر دیتے ایسے جگہ پہ آپ کو رکھ دیتے پیارے دوستو کو آپ سانس بھی نہیں لگ سکتے اور پھر اسی شپ میں آپ کو کم سے کم سات آٹ دن دن اور رات آپ کے لگیں گے تو پھر آپ اگر آپ ایک منٹ یا دو منٹ نہیں لے سکتے سانس کے بغیر تو پھر آپ سات دن کیسے گزارہ کریں گے تو شپ کا یہی مسئلہ ہے پیارے دوستو آسان نہیں ہے شپ والی گیم کوئی بھی آسان نہیں ہوتا لیکن یہ نصیب کی بات ہوتی ہے یہ تقریبا 5% نکل جاتے ہے اور 95% یعنی 95% واپس لوٹ جاتے ہیں تو دوستو آج میں نے بتایا آپ کو ترکی سے اٹلی جانے کیلئے تین راستوں کے باروں میں یہ ویڈیو اپنے دوستو عزیزو کے ساتھ شیئر کرو جو ترکی سے یورپ جانا چاہتے ہیں کون سے راستوں سے جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے بہت شکریہ خدا حافظ